بلکم ڈو مائشیانو کبتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران تھا دوستو آج کا دن ہمارا کافی صبح بہترین بڑھیا لا جواب مجھا آگیا آج کے سفر کر کے اور بھائیوں کی جو دلی چاہت ہوتی نا دلی تمنہ پوری ہونے والی اکل کرتا ہوت ہوگی بہت ہی لا جواب امکہ کوالٹی کے بورڈر والے گولڈن ملنہ جی لے آئے گاڑی میں یہ سب ٹھیک ہے اور یہ اپنا دیکھو آج نہیں تو کل یہ یہاں سے نکر جائیں گے ڈھو پی کو ٹھیک ہے اور وہاں سے یہ جو ہے ان کو کبوتروں کو دو چار دن جیسے بھی ہے ان کو ریشت کر آگے انہوں نے پچیس تاریک کا ٹائم دیا ہے اوڈر آنے کا کلکتہ کا ٹھیک ہے تو یہ کلکتہ والوں کے لیے انہیں کبوتر لیے انہوں نے اور یقین ماننا پہلے سے بھی بہتر کوالٹی ہے کبوتروں کے اندر جو پہلے پہنچے تھے نا ان سے بھی امدہ کوالٹی کے کبوتر ہے اور بجا آگیا آج ہے ہے نا کبوتروں کی ویڈیو بھی شو کریں گے ہم گھر جا کے ہم نے بنائی ہے کچھ کی نئی بنائی ہم نے نجر کھا جاتی نا تو دور کی ویڈیو ایک ہم نے بنائی ہے کچھ پاس کی بھی بنائی ہے ٹھیک ہے اور کچھ کبوتروں کی ہم نے بنائی جو ہم نے ابھی فیلال لی ہے شام کے ٹائم ہاں نہیں رہا ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹول ٹیکس پہ رکھیں ہم یہاں ٹول ٹیکس پہ لگے ہوئے ادھر سابو بھائی ڈرائیوری کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی اور آج ہمیں زیادہ محلت نہیں کرنی پڑی مانداری سے دوستو یار نہیں تو اور دن ہم کبھی اس گاؤں کبھی وہ گاؤں کبھی یہ گاؤں اور دوسری بات دیکھو ہمیں ہمیں کوئی بھی چیز اچھی ملی نا یقین ماننا پتا کہاں سے ملی کبھی بھی ہمیں سو پرسنٹ والے بڑی لا جواب ہائی کوالٹی کے کبوتر ہمیں کہیں سے اچھے ملے پتا کہاں سے ملے سچائے بتاؤں میں آپ کو آپ سن کے احران ہو جاؤں گے جہاں سے ہم پہلی بار کبوتر لیتے نا وہاں سے اچھے ملتے بس سو کی ایک بات کیونکہ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جہاں سے ہم پہلی بار کبوتر لیتے نا تو وہاں سے پہلی بار بندہ اچھے کبوتر دے دیتا ہمیں کہ ہاں یہ لو ایک دوم بہترین لا جواب کوالٹی کے پروکے ہڈی جوڑ اور جو بوڈر والی آنکھ لوگ بھاگ ڈھونڈتے ہیں نا مست آکھے کی نمبر کی دیکھ کے تبیت خوش ہو جائے اگر میں ایک کبوتر کا شوک کراؤں نا لوگ بھاگ کیا بتاویں جیسے یوٹیوب پہ لوگ بھاگ بیٹھے نا حل کسی آنکھ کے بھی کہتے ہیں دس آجار کا بیس آجار کا یا تو تیس آجار کا جوڑا بیکار ہے ان کے سامنے ایسے ایسے ہائی کوالٹی کے کبوتر اس میں آپ کے آئے ہیں ٹھیک ہے نا مگر ہم کیا کہہ رہے تھے کہاں سے ملے ایسے ہمیں ہر جگہ سے ملے تھے پہلے مگر اس میں کیا ہوتا ہے دوستو جہاں سے ہمیں ایک بار ایسے کبوتر ملتے نا تو وہاں سے بس ایک بار دو بار تین بار چوتھی دفعے سے کہانی ختم ہونے چیڑ ہو جاتی بھی بندے سب ہوشیار ہو جاتے ہیں جہاں سے بھی ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی سلچلا ہے کہ بیشنے والے ایدھر جتنے بھی کبوتر باز ہیں شروع میں تو چلو اچھے کبوتر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو بار تین بار آگے وہ ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نا جی اب اتنے کا نا جی اب کے اور مہنگا ملا ہے نا جی اب کے اور مہنگا ملا ہے تو یہاں آکے مون خراب ہو جاتا ہے دل سے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہر جی اب بھرنے کی سوچتا ہے کہ لوٹ لو خسوٹ لو کھےچ لو ان سے اتنی دور سے آئے انہیں یہ نہیں پتا یہ جو گاڑی بک ہو کہ یہ یہ سابو بھائی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیکسی گاڑی ہے ٹیک ہے یہ ٹیکسی گاڑی ہے یہ ٹیکسی گاڑی ہے یہ ٹیکسی گاڑی ہے یہ اس کے آس پاس پہ کم سے کم ستہر سی گلومیٹر گاؤں میں گھومنا پڑتا سو گلومیٹر جوڑ کے چلنا دوسٹو ٹیک ہے کم سے کم سا سو گلومیٹر بیٹھے گی ایک سیڑ سا سو گلومیٹر چودہ سو گلومیٹر بیٹھے گی اب ٹیکسی ریٹ کیا چل رہا ہے کلومیٹر جوڑ کے دیکھ لینا کیا ریٹ بیٹھے گا اور آپ کو راشد بھائی وہاں کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ کو پتہ جل جگا کیا ریٹ دے رہے ہیں اس سے بھی دس گنا مہنگا یہاں لوگ بھا گب دے رہے ہیں جو پہلے ہمیں کو اتر بیٹھ سے دینا ہے وہ اب خود نام ہو گیا بھائی ہمارے ساتھ جوڑا جو بندہ دیکھو پچاس آٹھ ہے پچاسی شیاسی ہے وہ چلے گی پچاس جیس تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بندے کا نام ہو جاتا ہے بندہ وٹس اپ گروپوں میں ویڈیو ڈالنے شروع کر دیتا ہے فیس بک پہ ڈالنے شروع کر دیتا ہے انسٹرگرام پہ بھی ڈالتا ہے اب یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالتا ہے جب اس کا نام چل جاتا ہے کبوتر بیشنے میں تو اس کا ریٹ ایٹومیٹکلی نا شروع میں تو ہوئے گا پان سو روپے بھائی صاحب ساری گیم پان سو روپے ایک سے ایک بڑھے اٹاری والے بوٹر والے پاکستانی یہ وہ ٹیڈی ویڈی گوڈنے لکھے سارے کیمرے میں فیلٹر اوپشن ایسا آتا ہے جس سے کبوتر کی گردن گہری دکھائی دے گی اور ہلکی سی لال آگ بھی بہت تیز دکھائی دیتی ہے ایمانداری کی بات ہے یہ ایسا فیلٹر لگا کے وہ ویڈیو بناتے ہیں فوٹو کھیجتے ہیں الگی چمک مارتی ہے وہ تو یہ کبوتر بیشتے ہوئے شروع میں تو پان سو روپے چار سو روپے یا چھ سو روپے جم گئی اب بہت آٹر آنے لگیا بہت خون آنے لگیا نہیں نہیں بھائی جو پہلے لال دیتی اب تو یہ میری لال ہزار روپے کی جاری ہے نہیں جی اب تو یہ دو ہزار روپے کو جاری ہے بیکار سے بیکار کبوتر دوستو یقین ماننا لوگوں نے اب اتنے مہنگے کرتی ہیں پہلے ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی ایمانداری کے ساتھ دیکھو گاڑی کا نمبر ہے ہمارے پنجاب میں دوستو تو گاڑی کے نمبر جاتا رہ کہ یہ شکنے بھی بھیشنے والے سب کے نقر اتنے ہائی لیول پر پہ کوجھنے دوستو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بس ایک دو بار تک غارت دو اس کے بعد تروerasیew جو کہ نہیں جی یہ تک غارت attach ہے آٹھ ہزار کا جارہ نہیں جی میرا دس ہزار کا جارہ نہیں جی میرا بیس ہزار کا جارہ خود بھی بیٹے بیٹے ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں اور ادھر سے کچھ خریدنے والے بھی ایسے کم دماغ کے لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کبوتر آپ کو جب اس ریٹ میں کم ریٹ مل جائے گا تو آپ اتنا ریٹ کیوں بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہی کی وجہ سے دوستو مارکٹ میں ریٹ بڑھ رہا ہے کبوتر ہوگا آپ خالی وہاں سے بیٹھ کے آؤٹر کر دیتا ہوں یہاں جی تھی تھی اتنے کا اتنے کا دس ہزار بیس ہزار کبوتر کا ریٹ اتنا پر مچ رہا ہو دوستو نہیں تو یہ گولڈن ملہ جی بیٹے شکل دکھاؤ اپنی اتنا ریٹ مت بڑھاؤ نہیں تو ان کا ریٹ بڑھ گیا نا پھر کانی کراب ہو جائگی پریسان ہے گولڈن ملہ جی لوگوں کو جواب دے دے کے پہلے صرف چار گھر میں جاتی تھے ہم چار گھر سی گاڑی میں اپنا کام ہو جاتا تھا آج چار گھر نہیں چالیس گھر گھومنے پڑتے ہمیں کبوتر ہی کھٹا کرنے کے لیے اور آج تو اللہ کا شکر ہے اور بس کیا بتائیں اللہ نے آج رحم کرنا ہمیں کہ بس گئے اور ایک دم جا کے کام ہو گیا اور واقعے میں لا جواب کو آلیتا ہے ٹھیک ہے نی تو لوگ باگ تو جو دیکھتے ہو ڈاکٹر صاحب آگے یہ تو یوٹیوب آ لے مانگو ریٹ مو پھاڑ کے گاڑی دیکھ لیتے ہو بڑی بہنگی گاڑی میں آیا مانگو ان سے دبا گے ریٹ سب نے یہ کام کر رکھا ہے اور کیوں کر رکھا ہے آپ وہیں بیٹھے گھر بیٹھے آپ گھر بیٹھے یہاں سے پارسل وہاں کروا رہے ہو مہنگے آپ نے ریٹ بڑھا دی ہو اتنے ریٹ مت بڑھاو دوستو کہیں یہ نہ ہو جو یہ سیوہ کر رہے ہیں گولڈن ملہ جی یہ بھی ہاتھ کھڑے کھڑے مانگو میرے سب سیوہ نہیں ہو رہی میں نہیں دے سکتا آپ کو بتا ریٹ میں بہر اتنی بھاگ دو اور اتنی پریشانی کبھی چکر تو مارا ہوں وہاں سے آکے گاڑی سے کرایا دو یہ دس کلومیٹر کا سوری جو کلومیٹر کا حساب ہوتا ہے کبھی گھر کا چکر لگا کے دیکھو کیا ریٹ میں اکھٹے ہوتے ہیں سارا دن پریشان ہو گھومو پھر ہو کہاں سے ملیں گے آپ کو کتنے گاؤں گھومنے پڑتے ہیں آپ کو گھر بیٹے صحیح چیز مل رہی ہے نا تو ریٹ مت بڑھاؤں وہاں سے کی یوٹیوب پہ دیکھیں نہیں فیس بک پہ دیکھیں نہیں ہاں جی بھائی سے میجے مل جانگے بھائی سے میجے دیتو بھائی سے میں لگا دوں پیسے بتاؤں پیٹیم بتاؤں ابھی فیلحال کے بندے میں بندے نے ایک نے گولڈن مولا جی کو بتایا کہ اس کے چھ ہزار پہ بندے نے لگوا لیا اور ابھی تک نہیں پہنچائے اس کے اے بندہ وہ بھی یوٹیوب پہ ہی ہے وہ سمجھ جائے گا کس کا جگر ہو رہا ہے تو یہ کام مت کرو یار دوستو کسی گریب کے پیسے مت مارو ٹھیک ہے اور جو بھائی آن لائن کو بتر لیتے میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مو بھاڑ کے اتنا ریٹ اتنا کو بتروں کا مت دو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہماری راشد بھائی جو ابھی تک لیمٹ میں لے کے چل رہے نا کام ابھی تک کوئی لیمٹ میں لے کے ستا کام چلانی ہر ایک کسی نے ریٹ بڑھا لیے گولڈن مولا جی پریشان ہو رہے بہت زیادہ کیونکہ یہاں آتے ہی لوگ باگ ریٹ بڑھا کے لے رہے ہیں کئی بار گولڈن مولا جی سوار پہ مہنگا بھی کتر لاتے مگر آپ کو اسی ریٹ میں دے رہے ہیں اگر گھر آ کے لے رہے ہو ٹھیک ہے نا پریشان ہے یہ کیونکہ آئے دن ریٹ بڑھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے تو ہمارے تو فیس بک پہ بگ رہے ہیں ہمارے تو گروپوں میں بگ جا جی یوٹیوب چینل کی ضرورت نہیں ایسے الفاظ نہیں آکے نکوک ہے کہ ہمیں یوٹیوب چینل کی ضرورت نہیں ہے ہم چینل لی بنانے کے ہمارے تو گروپوں میں ڈال دو ویڈیو اور ہمارے جو ہے مہنگے بگ رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا کیوں بگ رہے ہیں آپ وہاں بیٹے واس ویڈیو کے ایک لی اور یقین ماننا ڈس میں صرف چار ہی اچھے ملیں گے آپ کو باقی چھے کوتر آپ کو والکی کوالٹی کے ملیں گے نہ ان کے ہاں اچھے نہ ان کے اندر کوالٹی اچھی ٹھیک ہے نا اور یہاں گولٹن ملہ جی آپ کو ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو شو ہوئی ہوگی یا اس سے بعد میں ڈالوں گا ویڈیو دیکھ لینا ڈیڑھ ڈیڑھ سو کوتروں میں سے آج کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے کم سے کم ڈیڑھ سو کوتروں میں سے کوتر شاٹ کی لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں دیکھ لیا نا کیسے کیسے کوتر تھے اور اس میں کیسے کیسے ہم نے شاٹے ٹھیک ہے اور وہی بچے ہوئے کوتر آپ کو پارسل کر دیتے ہیں جیادہ تر وہی بچے ہوئے کوتروں میں وہ اچھے چار کوتر ڈال کے باقی آپ کو پارسل کر دیں گے چہرہ دکھا کے آنکھے دکھا کے لوجی لالا کیوں رہی لوجی کانسرا یورا ٹیڈی یورا کسوری یورا گولڈن یورا لوجی پکڑو باگی آلانا فلانا یہ رہا ٹھیک ہے نا تو دوستو پلیز ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے ہیں اپنے بھائیوں اس کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کریں کہ ہاں یار یہ کام مت کرو ڈسکس کریں کہ ریٹ مد بڑھاو اتنے اوپر اتنا اوپر مچ جاؤ پانچ ہزار کا جوڑا دس ہزار کا جوڑا بیس ہزار کا جوڑا مچ جاؤ اتنا پر ٹھیک ہے خود ریٹ مارکٹ میں بڑھ جائے گا یہ بہنسوں سے بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا نیچے کو لے آؤ ڈاؤن کر دو وہاں سے آپ کیونکہ امبر سار میں بندے خود بھی ڈائریکٹ گاڑی لے کے پہنچ رہے ہیں وہ بھی جا کے کھلا پیسہ دے رہے ہیں جو ہم نے اوچھا ریٹ بتاتا ہوں اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں وہ خود کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بس کی نہیں تنا مہنگا کو اتر لینا ہمارے یہاں ایسے سے بندے آتے ہیں ہی کہتے ہیں پیسہ بول یہ کو اتر ہمیں دے لوگوں کے ایسے الفاظ ہوگے کہ پیسہ بول کیا چاہیے یہ کو اتر ہمیں چاہیے راقیقت میں لے کے جا رہے ہیں ہمارے سامنے بھی پچھلی بار ہم آئے تھے بندہ بہت مہنگیں جوڑے لے گیا 20-25-25 ڈائر کے جوڑے لے کے چلتا بنا تو یار سمجھ سے بھار ہے یار میں تو کم اکلا لوگ سمجھتا ہوں ایسے جو اتنا ہائی پیسہ کو اتر پر خرچ کر دیتے ہیں کی کہ تھوڑی محنت ہے بھاگ دوڑا اچھی چیز صحیح ریٹ میں مل جاتی ہے یہ تو یوٹیوب پہ بہت بندے ایسے بیٹھے جو مناسب ریٹ میں آپ کو چیز اچھی دے رہے ہیں بس بندے کی پہچان کرنی باقی ہے ٹھیک ہے دوستو تو پلیس ان کبوتروں کا ریٹ بھینسوں سے اوپر نہ پوچھوائے بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے اور باقی آپ پہچان کرنی سکھیں جہاں سے بھی جو بھی چیز لے رہے ہیں پہچان کرنی باقی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے